السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت دی انٹرسٹنگ ہے اس پنڈت سے ایک غیر مسلم خاتون نے سوال کیا کہ پنڈت جی آپ کہتے ہو کہ کوش نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں جان ہے تو درکتوں میں بھی تو جان ہوتی ہے ہم لوگ اسے کیوں کھاتے ہیں تو یہ دوستو دیکھتے ہیں پنڈت نے کیا جواب دیا ہے اور ڈاکٹر زاکی نیگ نے بھی اسی حوالے سے بیان کیا ہے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے آپ بولتے ہیں میٹ مچھلی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ میٹ مچھلی سجیب ہوتا ہے اسے کٹنے سے درد ہوتا ہے ہمارا ماننا ہے پیر پودھا بھی سجیب ہوتا ہے اس میں جو فل اکتے ہیں وہ بھی سجیب ہوتا ہے وہ بھی تو ساس لیتے ہیں پھر اسے کیوں کٹ کے کھایا جاتا ہے اسے بھی تو درد ہوتا ہوگا اچھا یہ بتاؤ جب آم پک جاتا ہے تو پیڑ اپنے سے گرا دیتا ہے نیچے کی نہیں گرا دیتا ہے ہاں تو پیڑ کو نقصان نہیں ہوتا آپ آم کھا لیتے ہیں اور پیڑ جس کا تس رہتا ہے تو بتاؤ پیڑ کی مرتیوں نہیں ہوئی اور آپ نے آم کھا لیا پیٹ بھی بھر گیا تو پھر اپنے سواد کے لیے کسی کے ہتیا کرنا کیوں کیسے سہی ہو سکتا بیٹا آم آم کا پیڑ تو نہیں مرا نا اور آم کا پھل بھی مل گئے آپ کو پھر کچھا آم توڑا جاتا ہے اسے تو درد ہوتا ہوگا نہیں بیٹا پھل کھانے کے لیے ہی بنائے ہیں ایشور نے اس کو کھون نہیں بہتا اس میں ہڈیاں نہیں ہوتی جبکہ مرگی مچھلی کو آپ کھاتے ہیں تو وہ چلاتی ہے چھیکتی ہے درد ہوتا ہے رکت بہتا ہے تو اس لیے بیٹا ہمیں پھل کھانے کے لیے بنائے ہیں ویڈھاتا نے اس میں درگند نہیں ہے پھلوں میں سگند ہے جبکہ مانس میں درگند ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں جادہ تو میں نہیں جانتا اسلام کے بارے میں لیکن جیسا آپ نے کہا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ بہت دیاوان ہے جو انسانوں پر اور ہر جیو پر یعنی جانور پر بھی بہت دیا کرتا ہے اب میرا سلوال میں آپ کی اس بات سے بہت سہمت ہوں کہ کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلام دھرم دیا دھرم ہے اور انسانیت کا دھرم ہے آپ نے کہا کسی بھی انسان کا قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا ہے کیا کسی جیو کسی جانور کا قتل کرنا کہیں کسی معنی میں دیا اور انسانیت کا قتل کرنا تو نہیں ہے بھائے صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ انسان کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے لیکن کیا کوئی جانور کا قتل کرنا انسانیت کی قتل کرنے کے برابر ہے ہی کہ نہیں اور یہ سوالات آپ اگر پڑھیں گے تو گلت فہمیا کے نمبر چھٹا نمبر آتا ہے گلت فہمیا میں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کیوں جانور کھانے کی عزازت دیتا ہے ماس کھانے کی عزازت کیوں دیتا ہے کئی گہر مسلم اعتراض کرتے کہ اسلام ایک بہت جلاد ریلیجن ہے بھائے صاحب نے کہہ رہے لیکن باقی لوگ کہتے کہ اقدم مرسیلس ریلیجن ہے دھرم میں جو جانور کا قتل کرنے کے لئے کہتا ہے جب آپ میں یہ کہنا چاہوں گا بھائے صاحب کہ ایک مسلمان اگر وہ چاہے تو پیور ویجیٹیرین پیور شاکہاری ریکے بھی اچھا مسلمان رہ سکتا ہے ماس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے ماس کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے وہ ایک اچھا مسلمان رہ سکتا ہے شد شاکہاری ہو کے بھی لیکن بٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سور مائدہ میں سنوہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں کہ ہم نے کیٹل بنائیں چار پاؤں والے جانور بنائیں جس کو آپ کھا سکتے ہیں صرف وہ جانور جس کے ہم نے نام لیا اس کو مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہیں اس کے علاوہ آپ سب جانور کھا سکتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ ہم نے آپ کے لئے کیٹل بنائیں بھیڑ بکریہ بنائیں توکہ آپ اس کا گوش کھا سکے قرآن میں ذکر ہے سورہ مومنین میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایکیس میں کہ آپ بھیڑ بکریوں کے گوش کھا سکتے اور کئی آیتیں ہیں ہم پہلے یہ جان لے کہ میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں ہم کو امائنو ایسٹ کی ضرورت ہے بائیس امائنو ایسٹ کی ضرورت ہے اس میں سے آٹھ امائنو ایسٹ جسم میں پیدا نہیں ہوتے بھار کے کھانے سے لینا لازم ہے اور کوئی بھی ویجیٹیبل فرود کوئی بھی غاس پوس کوئی بھی پھل میں یہ آٹوں کے آٹ امائنو ایسٹ ہی نہیں لیکن ماس میں ہیں اور مچھی میں ہیں ہائی لیویل آف پروٹین ہے ہائی لیویل آف پروٹین is present in the meat and in the fish it is nutritious وائٹیمن کی ہے اور آئین بھی ہے اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ تحقیق کریں گے کہ جو جانور جو صرف گھاس پوس کھاتے ہیں مثال کے طور پر گائے بھیڑ بکھری ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے ان کے دانت چپٹے ہیں ہر بھی ورے سٹ آف تیت وہ صرف گھاس کھا سکتے ماس کھائیں نہیں سکتے اگر آپ ان جانوروں کے دانت دکھیں گے جو ماس کھاتے ہیں کارنیورس انیمل like tiger leopard lion شیر شیرے ببر چیتا ان کے دانت دیکھیں گے تو ان کے نوکیلے دانت ہیں can I answer that of teeth وہ صرف ماس کھاتے ہیں گھاس پوس کھائیں نہیں سکتے اگر آپ جا کے آئینے میں اور ہم لوگ جا کے آئینے میں دیکھیں گے اپنے دانت انسان کے دانت چپتے بھی ہے نوکیلے بھی ہے اگر خدا چاہتا تھا اگر خدا کی یہ اکشاہ تھی کہ انسان صرف گھاس پوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کہنا انتیت کیوں دیئے تو میں ڈاکٹر ہوں ماس کھانے کے لیے ڈائیسٹس سسٹم جو ہے herbivores انیمل کا گائے بکری کا ڈائیسٹس سسٹم وہ صرف گھاس پوس ڈائیسٹس کر سکتا ہے حضم کر سکتا ہے گوش کو حضم کرنے سکتا ہے آپ اگر شیر چیتا شیر بببر کا ڈائیسٹس سسٹم دیکھیں گے وہ گھاس پوس حضم کرنے سکتا ہے صرف گوش حضم کر سکتا ہے ہم انسانوں کا ڈائیسٹس سسٹم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے بنایا کہ گھاس پوس بھی حضم کر سکتا ہے گوش بھی تو ہم گھاس پوس بھی کھا سکتے گوش بھی کھا سکتے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں ہندو دھرم میں گوش کھانا حرام ہے یہ بلکل غلط فہمی ہے اگر آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے منوسمرتی ادھیایے نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لئے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لئے کچھ کھانے کے لئے اور کچھ کھا جانے کے لئے اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لئے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے منوسمرتی ادھیایے پانچ شلوکہ نمبر تیس آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیایے پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجہ کے لئے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے آگے پڑھیں گے منصمتی عدیہ نمبر پانچ شلوکہ نمبر انچالیس اور چالیس اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفیزر انیمل بنایا ہے خصوصا کچھ جانور بنایا ہے توکہ سیکریفائی کی جائے اور اس کو خواہ سکے اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائی کے لئے اور خواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھگوان نے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے رگوید میں ہیں کہ آپ خواہ سکتے ہیں رگوید میں یہ بھی لکھے لائے کہ آپ حیث کھا سکتے ہیں آپ گائے کھا سکتے ہیں کتنے شلوکے میں حوالہ دے سکتا ہوں اگر آپ پڑھیں گے ماں بھارت جو کو رگوید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے لیکن ماں بھارت تو آپ جانتے ہوئیں گے سنا ہوں گا ماں بھارت پڑھیں گے انشاشن پر چپ نمبر 88 اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں پوجہ میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھوں کو سہولت ہو آرام ملے انہیں پیس امن ملے they will be satisfied تو بھیشم کہتے ہیں کہ یگنا میں پوجہ میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے گھانس پھوس پھل چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا ہمارے پرکھوں ایک مہینے تک ایک مہینے تک سنتش رہیں گے کتنے مہینے تک ایک مہینے تک اگر آپ مچھی دیں گے تو دو مہینہ اگر گوش دیں گے تو تین مہینہ گھر گوش دیں گے تو چار مہینہ بکری دیں گے تو پانچ مہینہ سوور دیں گے تو چھے مہینہ اگر پرندہ دیں گے تو سات مہینہ ہرن دیں گے تو آٹھ مہینہ یہ کنٹینیو ہوتا ہے منیو ہوتا ہے نا ہوتل کا منیو اس طریقے کنٹینیو ہوتا ہے اور آگے لکھا گیا ہے اگر آپ بھینس دیں گے تو گیارہ مہنہ اگر گائے دیں گے تو پورے ایک سال کون کہتا ہے بیشم کہہ رہا ہے یودشتر سے ماں بھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر اٹھیاسی میں حوالہ دے رہا ہوں آپ یہ نہیں کہنا جیزاکیرک بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے دماغ سے میں حوالہ دے رہا ہوں یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ رائنوسرس دیں گے رائنوسرس تو ہمیشہ کے لئے سنتوش رہیں گے ایسے کئی چیزیں ہیں وجہ کیا تھی کہ ہندو لوگ شاقہ ہاری بن گئے کئی ہندو لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہندو لوگ اہمسہ کے طرف جا رہے تھے وہ باقی مذاہب سے متاثر ہو کے مثال کے طور پر جین ازم میں ہیں کہ آپ کو جانوہ نہیں کھانا چاہیے اور اگر ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں کھانا چاہیے تو وہ کہتے کسی بھی جیو کی ہتھیا کرنا غلط ہے اور بھائی صاحب بھی مونڈی ہلا رہے میں بھی اس کو مانتا ہوں اگر کوئی بھی انسان بینا کسی جیو کی ہتھیا کیے جی سکتا ہے تو میں نمبر ون ہوں گا نمبر ون ڈاکٹر زاکر نیک نمبر ون ہوں گی کیونکہ میں ڈاکٹر روم میں جانتا ہوں لوگ کہتے کہ جانور کو کھانا مطلب جیو کی ہتھیا کرنا یہ پہلے زمانے کے اندر جب سائنس ٹیکنالوجی نہیں بڑھ چکی تھی تو اس ٹائم لوگ شاید اسے مانتے تھے آج سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہم جانتے ہیں کہ ایوین جو پلانس ہے جو پھل ہے اور جو پودے ہیں ان کے پاس بھی جان ہیں تو آپ کی لوجک فیل ہو گئے ابھی جب ہمیں یہ پتا چلا کہ پیڑ پودے اور پھل کے بھی جان ہیں تو لوجک میں ذرا تبدیلی آگئے ابھی لوگ کہتے ہمیں پتا ہے کہ پیڑ پودے کی جان ہیں لیکن پیڑ پودے کو درد کا احساس نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھائے یہ پہلے کی بات ہے آج سائنس بڑھ چکی ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے کو بھی درد ہوتا ہے وہ ہز بھی سکتے وہ رو بھی سکتے ان کو بھی درد ہوتا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ جب چلاتے ہیں ان کی چیخ ہمارے کانوں تک سنائیں نہیں دیتی کیونکہ انسان صرف بیس سائیکل سے لے کے بیس ہجا سائیکل پر سیکنڈ تک سن سکتا ہے اس کے اوپر اس کے نیچے انسان سن نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم پیڑ پودے کی چیخ نہیں سن سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے حتیات کر سکتے ایک شخص تھا جو مجھ سے بہت بحث کر رہا تھا اوہ داکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودے کی جان ہے پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے لیکن یہ جانور کے پانچ سنسز ہے پانچ سمجھ ہے یہ پیڑ پودے کے دو یا تین کم ہے صرف تین سنسز ہے تو اسی لئے جانور کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے پیڑ پودے کو قتل کرنا کم گناہ ہے تو میں نے کہا کہ مثال کے طور پر بحث کے لئے مان لو آپ صحیح ہے for sake of argument بحث کے طور پر مان لو آپ صحیح ہے تو میں نے ان سے کہا آپ کا اگر بھائی پیدا ہوتا ہے گنگا اور بہرا two senses less نہ وہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے اس کے بعد اگر وہ بڑا ہونے کے بعد کوئی آکے اس کا قتل کرتا ہے تو آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ کاثر کو کم سجا دو کیونکہ میرے بھائی کے دو senses کم دے آپ تو الٹا یہ کہیں گے کہ میرا بھائی تو محصوم تھا وہ گنگا تھا سن بھی نہیں سکتا تھا بول بھی نہیں سکتا تھا اس کو ڈبل سزا دو یہاں جج جج حضرات بیٹے ہو ادھر لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دو senses کم دو senses زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے سور بقرہ میں سورا نمبر دو آیت نمبر ہنڈرین سکسٹی ایٹ میں یا اللہ دین آمنوں او مومنوں آپ وہ کھاؤ جو آپ کے لئے حلال ہے جو حلال ہے آپ کھا سکتے آپ جو آپ جو سانس لے رہے بھائی صاحب سانس لے رہے آپ کو پتا ہے کہ ملینز آف جمز آڈائیں یہ جراسیم جو آپ سانس لے کے ان کو بھی جانے آپ اگر پانچ منٹ تک سانس نہیں لے گا مر جائیں گے ہر منٹ میں آپ ہتیہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے لیکن یہ جو جانور ہے پیڑ پودے ہیں جراسے میں یہ عالمی بھائی چارے میں نہیں آتے ان کا قتل کرنا عام طور سے حرام ہے لیکن اگر آپ کو جینے کے لئے ان کا قتل کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن صرف ہمارے نشانے بھائی کے لئے اگر میں کوئی جانور کا قتل کرتا ہوں وہ حرام ہے لیکن کھانے کے لئے اگر میں جانور کا قتل کرتا ہوں یا پیڑ پودے کٹتا ہوں کھانے کے لئے تو یہ اسلام میں عزازت ہے جو جانور کی عزازت ہے جو جانور حلال ہے اس کو آپ کٹ سکتے ہیں کھانے کے لئے صرف نشانی بھائی کے لئے نہیں تو تو آپ دیکھیں گے عام ہندو کے جو ہے نا عالمی بھائی چارے اس کے اندر پیڑ پودے بھی آپ کے بھائی ہیں جانور بھی بھائی جو اسلام میں نہیں اسلام میں عالمی بھائی چارے کے لئے ہر انسان آپ کا بھائی ہے بھر امریکہ میں ہو انڈیا میں ہو یکے میں ہو کالا ہو گورا ہو وہ آپ کا بھائی ہے لیکن جانور آپ کے بھائی نہیں ہے لیکن جانور کا بھی حقوق قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے لیکن جو جانور کی ازادہ دی گئی ہے کھانے کے لیے ان کو ہم کھا سکتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودھوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کیا آپ نے بات کہی تھی لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیک یا کسی بھی چیک سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں دوسرا جو چائنہ میں نبجازشیو کھائے جاتے ہیں یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یہ دکھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے میں نے ایک اکھوار میں کٹنگ پڑی تھی کہ وہاں نیوبون چائل وہاں کھائے جاتے ہیں تو کیا اسلام میں اس طریقے کی ازازت ہے آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودھوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیک یا کسی بھی چیک سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں دوسرا جو چائنہ میں نبجہ شیشو کھائے جاتے ہیں یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یہ دکھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے میں نے ایک اکھوار میں کٹنگ پڑی تھی کہ وہاں نیوبون چائل وہاں کھائے جاتے ہیں تو کیا اسلام میں اس طریقے کی ازازت ہے باہر صاحب نے سوال کیا کہ کیونکہ بچوں کی جو چیک سنائی دیتی تم چھپ کر لے سنائی نہیں دے تو کیا کریں گے اور انہیں سوال پوچھا کہ چائنہ میں بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بلکل حرام ہیں جیسا میں نے کہا صرف ان جانور جن کی ازازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے انسان کا گوشت کھانا تو بلکل حرامی ہے کس کا بھی نام لو کس کا بھی نام لو اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے جو جانور کی ازازت ہے وہی جانور کھا سکتے ہیں اور کوئی بھی جانور نے بھلے آپ اللہ کا نام لو یا نہ لو اللہ نے جب حضرت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیگ سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں نہیں سنائی دیتی تو کیا کریں گے اگر بچہ گنگ合ے تو کیا کریں گے آپ اس کو دودھ نہیں دیں گے گنگے بچے کو کیا کریں گے آپ اور اس کو توجہ دیں گے کہ اس کی چیگ سنائی نہیں دیتی تو اسی لئے میں اور توجہ دوں گا کہ دودھ ٹائم پہ ملے وہ جس کو چیگ سنائی دیتےJapanese دودھ نہیں ملا تو روئیں گا تو مجھے معلوم پڑھیں گا تو ماں گنگے بچوں کی اور توجہ کریں گے اسی لئے آپ کو پیڑ پودی کی توجہ اور دینا چاہے کیونکہ آپ کو چھیک سنائی نہیں دیتی تو دوستو یہ دی ہماری آج کی ویڈیو پنڈت کے باتے تو آپ لوگوں نے سن لیا اس غیر مسلم خاتون نے پنڈت سے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ گوش نہیں کانا چاہیے کیونکہ اس میں جان ہے تو پودی آپ کیوں کرتے ہیں اور درخت کیوں کرتے ہیں اس میں بھی تو جان ہوتی ہے اور پنڈت نے بس بات کمالی اپنے آپ سے کچھ کہہ دیا اور ڈکٹر زکینہ کے لیکچر تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فیمی ہے کہ مسلم لوگ کو گوش نہیں کانا چاہیے لیکن اس کے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوگ گوش کانا سکتے ہیں غیر مسلم گوش کانا سکتے ہیں اور بات رہ گئی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کچھ جنوروں کو کانے کے لئے اور اگر آپ نہیں کانا چاہتے تو آپ ایک گوش کائے بغیر بھی آپ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں آپ ایک اچھے مسلمان بن کے زندگی گزار سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گوش پرز نہیں کیا کہ آپ لازمی گوش کاؤ دوستو یہ بالکل غلط ہے انہان کے ہندویزم کے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوگ گوش کاؤ سکتے ہیں آپ لوگ گوش حلال ہے کچھ جنوروں کو لیکن اس کے بوجود بھی بس یہ پنڈت ہوگئے باقی لوگیں اپنے آپ سے یہ بنا دیا کہ ہمارا درمی صحیح ہم لوگ کسی بھی جانور کو نہیں مارتے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو اور ڈاکٹر زاکر ناک نے جو بیان کہ اس کے بارے میں اپنے ریعہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ